تو وہ لڑکا اور وہ لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہ اس روز اس سائے میں ہوں گا جس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا اور ہم سب جانتے ہیں ساری انسانیت جو ہے سورج کے نیچے کھڑے ہوں گی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوں گا جس کو 1.7 کلومیٹر سے اتنا قریب ہوں گا آج ایک سو پچاس کروڑ کلومیٹر دور ہے تو یہ حال کرتا ہے اگر تھوڑا تپیس بڑھ جائے یا جب دنیا گھمتی تھوڑی نزدیک سی جاتی گرمیوں کی دنوں میں تو یہ حال ہوتا ہے تو صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوں گا لوگ ٹکنوں تک گھٹنوں تک کبر تک ناک تک اور سرو تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس روز ایک سایہ ہوں گا جس میں ساتھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے ان ساتھ میں سے ایک وہ بابر کا شخصیت ہوں گی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اتعاد فرما برداری عبادت میں گزار کے گیا ہوں گا تو نتیجہ اس سے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و سرقات کے ذریعے ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ